اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد نصیر آباد بلوچستان میں ایگزام شروع ہوئی چکے انٹر میڈیئٹ کے جس میں فل چیٹنگ چل رہی ہے سریعام نکل چل رہی ہے موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے کتابیں کافیاں سینٹر ایگزام حال کے اندر لے جائے جا رہے ہیں کھولے آم نکل چل رہی ہے نہ ہی سپریڈنٹ ان کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں نہ ہی وہاں پر تائینات جو عملہ ہے وہ ہی ان کے اوپر حرکت میں آ رہا ہے سریعام نکل چل رہی ہے پیسہ چل رہا ہے اور بلوچستان پسماندہ ہوتا جا رہا ہے تعلیم سے ہی انسان آگے جاتا ہے علم بھی انسان کو شہور دیتا ہے علم نہیں تو کچھ بھی نہیں علم انسان کی تیسری آنکھ ہے انسان پڑھتا ہے لکھتا ہے پھر بھی جا کر چیزوں کی تمیز کرتا ہے اچھے برے کی تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہمارے نصیر آباد میں بلوچستان میں یہی ہوتا رہتا ہے نکل پیچھے جو ہوتا رہا ہے نکل اسی طرح اسی سلسلے کو آگے لے جایا جا رہا ہے نکل سریعام چلتی جا رہی ہے تو اس لحاظ سے تو کیسے پڑھے گا بلوچستان تو کیسے پڑھے گا بلوچستان ہمیں چاہیے ہمارے بلوچستان نصیر آباد کی جو تمام کا جو ایڈیوکیشن عملہ ہے اسے ان چیز پر ایکشن لینا چاہیے نکل کو بند کرنا چاہیے یہ جو نکل چل رہی ہے اس سے تو بچے کبھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے وہ کلاسوں میں بیٹھے رہیں گے ان کا سارا دماغ جو ہے سارا فوکس جو ہوگا وہ ایڈیوکیشن کی طرف نہیں ہوگا سارا ان کا دماغ جو ہوگا صرف اور صرف نکل کے اوپر ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے ان کے دماغ میں یہی چیز گردش کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے بس یہی کلاس میں بیٹھ کر ٹیم پاس کرنا ہے اور آگے جا کر ہم لوگ انہیں نکل مارنی ہے تو اس طرح سے بلوچستان کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا اور ہم بار بار یہی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کو حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے کس لحاظ سے آپ لوگ خود حق تلفی ایسے نہیں ہوتی آپ لوگ خود اپنے حقوق کو گواہ رہے ہوتے ہو کیوں کیونکہ آپ پڑھ نہیں رہے ہوتے ہو اعلیٰ تعلیمی ہفتہ ہوتے نہیں ہو اور بعد میں دعوے کر رہے ہوتے ہو کہ ہمیں یہ ڈگری ملے ہمیں یہ نوکری ملے ہمیں یہ نوکری ملے بھائی اس طرح کی پوسیبلیٹی نہیں ہوتی آپ اپنے بیٹھیں محنت کریں محنت سے پیپر دیں اپنے بلگوتے پر نہ کہ کوئی اور ہم جاتے ہیں اگزام میں جاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک دوسرا ہیلپر ہوتا ہے جو ہمیں چیٹنگ کے لیے ہمیں مدد فرام کر رہا ہوتا ہے تو یہ تو حق تلفی ہو گئی ہم خود ہیں کوئی اپنے گھر سے باہر ہیں پردیس ہیں لاہور میں ہیں یہاں پر محنت کر رہے ہیں اپنی طرف سے پیپر دیتے ہیں یہاں پر تو ایک ایم سی کیوز بمشکل سے چیٹنگ ہو پاتا ہے لیکن پھر یہ بھی ہماری حق تلفی ہوئی کہ یہاں ہم محنت کریں ہماری فیملی والے ہمارے اخراجات برداشت کریں اور وہ وہاں بیٹھ کر چیٹنگ کر کے ہم سے زیادہ نمبر لیں اور ہم سے زیادہ پوسٹوں پر تائندات ہو جائیں ایسے سے ایم بی بی ایس کی مثال لے لو ایم بی بی ایس میں اگر ہم یہاں پر بیٹھ آٹھ سو نمبر لیتے ہیں تو وہاں پر بلستان میں نکل کر کے نو سو نمبر لیتے ہیں تو وہ سیٹ لے جاتے ہیں تو ہماری تمام ایڈیوکیشن عملہ سے گزارش ہے کہ روک تھام کے لیے چیٹنگ کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور یہ چیٹنگ کو بند کرنا چاہیے چیٹنگ بند ہوگی تو بچہ جا کر کلاس میں پڑھے گا اور وہ محنت کرے گا اور اس کے دماغ سے یہ چیٹنگ والا جب معاملہ چلا جائے گا تو وہ کلاس میں بیٹھ کر محنت کرتا رہا نظر آئے گا کلاسز خالی ہوتی ہیں اس وجہ سے کلاسز خالی ہوتی ہیں کہ بچے جانتے ہیں ہمیں نکل مرنی ہے فرام کریں گے اس وجہ سے وہ بلوچستان ترکی نہیں کر پائے گا تو کیسے پڑے گا بلوچستان بھائی کیسے پڑے گا بلوچستان محنت کریں اور یہ چیٹنگ والے معاملے کو بند کریں اور میری حکومت بلوچستان سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پر آرمی کو تائندات کیا جائے تاکہ یہاں پر بلوچستان کی جو نکل ہو رہی ہے اس کی روک تھام کے لیے آرمی ہمارے پاس ویسٹی حل ہے آرمی سے بھی چاہیے کہ وہ تمام تر آرمی کے جو بڑے بڑے محکمیں والے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ پیپر پر اپنے عملہ تائندات کریں تاکہ اس چیٹنگ کو جو ہے نا روکا جا سکے اپنے اس چینل کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ